موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سندری ویسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم الہم نرشد و عائزن من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباع اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الکاف آیت نمبر 27 وَطْلُو مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ عُبِّك لَا مُوَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَلَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ وَطْلُو اور آپ پڑھیں آپ تلاوت کریں کس چیز کو جو وحی کیا گیا کہاں سے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کیونکہ جو کلمات آپ کی طرف وحی کیے گئے ہیں لَا مُوَدِّلَا اس کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کے رب کو اللہ کے رب کے کلمات کو اور جو ان کو بدلنے کی کوشش کرے گا وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اس کے لئے کہ تم کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور آپ کے توسط سے ہر کاری قرآن کو حکم دیا جارہا ہے وَطْلُو مَعُوْهِيَا إِلَيْكَ اس سب کو حکم دیا جارہا ہے ڈائریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ڈائریکلی قرآن کے طالب علم کو قرآن کے دائی کو مبلغ کو حکم یا آپ کے توسط سے عمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ آپ کیا کریں کہ اے قرآن کے کاری اے قرآن کے طالب علم ہے قرآن کے مولم ہے قرآن کے دائی تم کیا کرو تم اس قرآن کی تلاوت کرو جو تمہارے رب نے تمہارے رحمان نے تمہارے علیم رب نے تمہیں اس کا علم پہنچا دیا حدیث نے تمہیں بتا دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تو لہٰذا تم اس کی تلابت کرو اس کے معنی اس کے مفہوم اس کا پیغام لوگوں کو بتا دو اور اس کے کلمات کو کوئی اپنی جگہ سے بدلنے والا نہیں اور اللہ نے فرما دیا کہ وحی جیسی کی جیسی تم پر ناصل ہوئے ویسی کی ویسی سنا دو پیغام کیا مل رہا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کو ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیمات پہنچانی ہیں ایک تو پڑھنا ہے سنانا ہے پہنچانا ہے دوسری بات جوں کا تو پہنچانا ہے تیسری بات سارے کا سارا پہنچانا ہے جو پہنچایا ہے اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں کرنی وہ جو رویہ موڈریٹ اسلام کا کہ خود کو بدل قرآن کو بدل دیتے ہیں خود کو نہیں بدلتے وہ ہر رویہ نہیں پورے کا پورا پہنچانا ہے جوں کا تو پہنچانا ہے نہ کچھ چھپانا ہے نہ کچھ بچانا ہے نہ کچھ بدلنا ہے نہ کچھ تغیر کرنا ہے کیونکہ چھپانے بچانے تبدیلی اور تغیر کرنے والے کو کیونکہ جو شخص اللہ کے احکامات کو بدلے گا اس میں کمی کرے گا اس میں تغیر کرے گا یا پہنچانے میں کمی کرے گا اللہ نے واضح طور پر پرما دیا کہ ہرگز نہیں تم پاؤگے اللہ کے علاوہ اس کے لئے کوئی جائے پناہ اور پھر اس دعوت اور اس تبلیغ کا جب یہ حکم اور طریقہ اور عدب اور صلیقہ سکھا دیا تو اس کے بعد اللہ نے ایک اور اصول سکھایا کہ اے دین کے دعوی اے دین کے مبلغ اے دین کے معلم تم کیا کرنا اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر متمائن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگا نہ پھیرو دین کی دعوت عوام کو خواز کو حاکم کو محکوم کو مالک کو مملوک کو آقا کو غلام کو امیر کو غریب کو سب ہی کو دینی ہے اور دین کی دعوت دینے کے بعد جو رب کے احقامات سن کر سمیحنا و عطوانہ کہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک کہہ کے اللہ کی پکار اور اللہ کی دین کی تعلیمات پر اطاعت اور لبائک کا دم بھرتا ہے ایک دائی کو وہ اگر معاشرے کے نچلے طبقے سے ہو کم مالدار ہو کم حیثیت تو کم عوضہ اقتدار ہو تو اس سے حقارت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا یاد رکھئے گا ایک دین کے نفاظ میں دین کی دعوت اور تبلیغ میں اور دین کی طاقت میں صرف کھاتا پیتا مالدار آسودہ اور سرداروں کا طبقہ معاون نہیں ہے ساری پستی ساری قوم اس کی معاون بن جاتی اور یہی طریقہ دائی کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اتنی بڑی ریولوشن ہوئی اتنا بڑا انقلاب عظیم برپا ہوا ذہن بدلے سوچیں بدلی محول بدلہ معاشرہ بدلہ حالات بدلے رودات بدل گئی اس میں کیا صرف کھاتا پیتا طبقہ آپ کا معاون بناتا اگر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے طاقتور افراد ہیں صاحب قوت افراد ہیں روب اور دبدبے والے افراد ہیں تو پھر حضرت عبد الرحمن بنوف حضرت عثمان غنی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو وکر صدیق جیسے صاحب علم لوگ بھی تھے لیکن اس کافلے میں غلام بھی تھے مسکین بھی تھے مختاج بھی تھے حضرت صحیب بن صنان رومی بھی ہیں حضرت عمار بھی ہیں حضرت یاسر بھی ہیں حضرت سمیہ بھی ہیں حضرت بن حارس بھی ہیں حضرت بلال حبشی بھی ہیں تو یہ جب اسلام کے پیروکاروں کو یہی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار تو ہم میں سے سب سے ضلیل لوگ ہیں لیکن نبیوں کے پاس اور دائی جو کہ نبیوں کے نبیوں کے جان نشین ہوتے ہیں ان کے پاس کسی طبقے سے کسی معاشی سٹینڈرڈ کسی سوشل سٹینڈرڈ کسی جب میں آپ کے دین میں داخل ہوں گا تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا کرے گا تو آپ نے فرمایا تھا وہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو پخش دے گا اور پھر اس رائی نے پوچھا تھا کہ آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو آپ نے کیا فرمایا تھا گندے میلے کچیلے کپڑے برا حال پرگندہ بال ان نون ایک چرواہا آپ نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے اور تمہیں عزت کا مقام دیں گے تو یہی فرمایا جا رہے کہ تم کسی کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ اور تم ان کی معیت پر مطمئن رہو جو صبح شام اللہ کو اس کی رضا کے لئے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کسی نتے پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر لی اور جس کا طریقہ افرات و تفرید پر مبنی ہے ایک تو دائی خق کو اب ایک اور اصول بتایا جارہا ہے کہ جب تم دین کی دعوت وطلو علیہم ان کے پر قرآن کی آیات پڑھنے لوگوں کو گلیمرائز ان لوگوں کے طریقے نہ اپنانے لگا جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں جو اپنے من کی مانتے ہیں رب کی نہیں مانتے جو من پسند کام کرتے ہیں رب پسند نہیں کرتے جو اپنی مرضی کرتے ہیں رب کی مرضی کی آگے اتھیار نہیں پھینگتے ان کی پیروی نہ کرنے لگ ان کو کاپی نہ کرنے لگ اور جن کا معاملہ افرات و تفریر پر اسراف پر تبزیر پر ریاہ پر دکھاوے نمود و نمائش فقر اور اکڑنے کے روئیوں پر جن کا اوور سپینڈنگ اور اوور ریاکٹنگ اور حدود کو کرنے پر جن کا روئیہ ہے ان کی بھی پیروی نہ کرنا مجھے اور آپ کو بہت افیکٹیو پیغام دیا جا رہے معاشر میں تم کوپی کس کو کروگے ان کو نہیں جو اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں جو اپنے نفس کے غلام بنے اور اس آیت میں سے ایک اور حصول بھی ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص اپنے خواہشیں نفس کی پیروی کرتا ہے نفس کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے نفس کی پیروی کا مطلب دل کی خواہشات دل کی عرضویں دن کی تمناوں کو مان کے اپنا لائے عمل اختیار کرنا جیسا دل کہے ویسا پہن لینا جو دل کہے وہ کھا دل میں آئے جیسے عرضو ہو ویسے خوشیاں منا لینا جیسا من کرے ویسی محفل بنا لینا یہ ہے اپنی خواہش کی پیروی کرنا ایسے شخص کے لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ تفسرہ فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ سخت اور کڑا تفسرہ ہے اللہ سبحان تعالی فرماتے کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ سبحان تعالی نے فرمایا اس شخص کی مثال کتے کسی ہے استغفر اللہ ربی اللہ کی نزدیک وہ شخص بدترین خلائق ہے بدترین مخلوق ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا کو چھوڑ کے جو نفس کہتا ہے پہن اس کو پہن لیتا ہے اللہ جو کہتا ہے کھاؤ اور جیسے کھاؤ اور جب کھاؤ اس کو چھوڑ کے جو دل کہتا ہے کب کھاؤ کیا کھاؤ کیسے کھاؤ وہ کھاتا ہے اللہ جو خوشی غمی کے طریقے سکھاتا ہے ان خوشی غمی کے طریقے کو چھوڑ کے جو من میں آتا ہے خوشی غمی کے طریقے برپا کرتا ہے یہ ہے اپنے نفس کو خدا بنانا اور یہ اللہ کے نظیق یہ شخص بدترین خلائق تو اللہ نے دائی کو کہا ہے کہ ایسی بدترین مخلوق کی پیروی نہ کرنا اچھا خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا اتنا بدترین اللہ کے نظیق ہے لیکن اس نفس کے پیروی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جس کی دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا نفس کی پیروی سے بچنے نفس کی بندگی سے بچنے کا طریقہ پھر کیا ہے ذکر کی غفلت سے بچ جانا ذکر کا عادی بن جانا وہ دل جس میں اللہ کی یاد نہیں وہ زبان جو ذکر الاخی سے تر نہیں ہیں ممکن ہے کہ وہ شخص ایسے دل اور ایسی زبان کا مالک شخص نفس کا غلام بن جائے نفس کی غلامی سے بچنا چاہتے نفس کی بندگی سے بچنا چاہتے دلوں میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر لیجئے یہ نفس کی بندگی اور نفس کی غلامی سے بچنے کا طریقہ ہے کیسے بھی آپ کو بتا جب ذکر الاخی ہے دور آئے حدیث آپ نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے خوتے ہیں ایک میں اس کا شیطان اور ایک میں اس کا فرشتہ رہتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان آتا ہے اپنے دل کے حصے پر چونچ رکھ خاموشی سے اس میں برائی کا وسوسہ ڈال کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں تو لہٰذا یہ ذکر الہی جب دل میں اللہ کی آن اور زبان پر اس کا نام ہو اس سے سکینہ بھی ملتا ہے اس سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس سے دل شیطان کے گندے وسوسوں سے بھی بچتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں مل کے اپنا تعصر یہ قائم کرتی ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کی بندگی سے بچ جاتا ہے اللہ کی علوہیت پر ٹٹ جاتا ہے اللہ ہمیں اس قلمہ تیبہ کے مزداد پر زندگی گزارنے اور اللہ اپنے نفس کی بندگی سے بچنے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ہم الہم رشدن وعیس من شرور انفسنا اللہ ہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفس من طرف تائین و اسلح لی شأن کل لا الہ الا انت یا مقلب القلوب سبت قلبي الا دین یا مصرف القلوب صرف قلبي الا تعاعت اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ربنا اننا آمنا فا خفر لنا زنوبنا و کنازا بننا اچھا اللہ نے اختیار عمل تو دے دیا اچھا اس آیت کو ہی کوٹ کر لیجئے آیت نمبر 28 کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار عمل نہیں دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ جو کفر کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا جو ہدایت نہیں پائے گا اس کو میں گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دوں گا تو بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کہ یہ کیا بات ہوئی اللہ جس کو چاہے گا خود ہی گمراہ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت دے کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا نہیں ایسا اپنی ڈیسیزن میکن کا اختیار صرف دو مخلوقوں کے پاس دو مخلوق کے پاس کیسے پتا چلتا ہے ایک اسائنس سے جواز مل رہا ہے کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے جو چاہے وہ انکار کرے اختیار انسان کے پاس ہے صاحب اختیار مخلوق انسان اللہ کے طرف سے دائیں میں نے تمہیں دو راستے دکھائے دیکھیں اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا تو ہمیں دو راستے دکھانے کا مقصد کیا تھا قرآن بھرا پڑے ان دونوں راستوں کے ساتھ حلال حرام نیکی گناہ کا تصور ہمیں بار بار کیوں بتایا جاتا اگر ہماری آپشن نہیں تھی ہمارے پاس آپشن ہے ہمارے پاس اختیار ہے ہمارے پاس اپنی زندگی کے راستے کے فیستے کرنے کا تعین کرنے کا اختیار ہے اسی لئے ہمیں دونوں راستے دکھائی جاتے ہم کس انجام کو پسند کرنا چاہتے ہمیں آپشن ہے اسی لئے ہمیں جہنت جہنم کے نظارے دکھائی جاتے خوف اور امید کے درمیان ہے نا انکار کرنے والے ظالموں کے لئے تو ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹے انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں کیوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گھیرے میں لے چکی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک کام جو مستقبل میں ہونا ہے اگر اس کو حال میں کہ دیا جائیں یعنی کوئی کام جو مستقبل میں ہونا حتمی طور پر یقینی ہے اس کو حال کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے تو لہذا گویا اللہ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو میری حکامات کا انکار کرتے وہ یہ نہ سمجھو بس ان کو آگ لپیٹ میں لے ہی چکی یعنی ان کا آگ کی لپٹ میں لپیٹ جانا حتمی یقین ہی فیصلہ ہے اچھا جب آگ میں ہوں گے اتنی شدت اتنی حرارت آگ میں کوئی شخص کیا مانگتا ہے پانی ہی مانگے گا تو وہاں جب وہ پانی مانگیں گے تو جہنمی جہنمی جب ان کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ان کو ڈھاپ لے گی اور اس آگ کی حرارت میں جلنے کی عزیت اور تکلیف میں وہ مانگے گے کیا فطری طور پر آگ میں جھلسہ جانے والا آگ میں ٹڑپا یا جانے والا پانی ہی مانگے گا تو جب وہ کی توازوں کی جائے گی وہ کیسا ہوگا کل محل محل کیا ہے عربی جاننے والے تو خوب ہی جانتے ہیں ہمیں ترجمہ کر کے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے محل کے دو معنی آتے ہیں محل کا ایک تو مطلب بہت زیادہ تیز آگ پر دہکایا جاننے والا تیل تیل چھٹ کی طرح تیز گرم شدید قرارت والا تیل جس میں کریکر ڈالتے ہیں تو وہ اگدم سے پھول جاتا ہے کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اگدم سے ریڈ ہو جاتی ہے تو وہ تیز دہکی ہوئی آگ پر تیز دہکایا ہوا تیل اور یہاں محل کہتے ہیں پگلی ہوئے خوب خوب دہکایا اور گرم کیا جائے تو پگل کے سر ہو جاتا ہے اور پانی کی طرح بہنے لگتا ہے وہ دھات تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی حقامات کو ماننے کا انکار کریں گے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے جو حکامات سنے جو ہم پر تلاوت کیے جائیں جو ہمیں سمجھائے جائیں اللہ جو اپنے کرم سے ہم تک پہنچا دے اللہ ان پر ایمان اور عمل کی توفیق اتاف فرما دے اللہ اس بدترین انجام کا فکر اتاف فرما دے یہ تو سکھا رہی ہے سورہ قحب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قحب میں یہی تو سکھا رہے ہیں کہ اگر فکر کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے برشنے کی فکر کرو بہت بری چیز ہے بہت بری آرام گائے رہے وہ لوگ جو مان لیں گے اور نیک عمل کریں گے صرف ماننا نجات کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کو مان کے اللہ کی مان نجات ضروری اللہ کو مان کے اللہ اور اللہ کے کتاب کی حقامات کے مطابق عمل کریں گے تو یقینا پھر اس میں کوئی شک نہیں ہم نے کوئی لوگوں کا عجر ضائع نہیں کرتے وہ کہاں پہ ہوں گے وہ تو آگ میں ہے کہ صدا بہار باغوں میں ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ پانی تڑپ تڑپ کے مانگ رہے ہوں گے اور ان کو بحل ملے گا اور ان کے نیچے پانی اتنا وافر کہ ان کی نہریں پانی نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ سونے کے کنگنوں سے وہ پگلے ہوئے سونے اور پگلی دھاتے پینے کے لئے دیے جائیں گے جو ان کے موں کو بھون دیں گے اور یہاں پہ یہ سونے اور چاندی کے ساتھ زیورات سے راستہ کیے جائیں گے کہاں کہاں تک پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتیوں کو جب سونے چاندی کہ کنگنوں اور زیورات سے راستہ کیا جائے گا تو ان کے زیورات کہاں کہاں تک پہنچیں گے جہاں جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا بس السادق الامین کی حدیث کی یہ خوش خبریاں تھی کہ صحابہ اکرام جب وضو کرتے تھے تو اتنی رغبت اور اتنے ذوق اور شوق سے کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کی وضو کی قیفیت آج کے زمانے میں کونی اور ٹخنے اور پاؤں دھونے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں اور سوالات آتے ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یقین اور ایمان تھا ان کی قیفیت کے صحابہ اکرام نص نص پنڈلی تک اپنی ٹانگ دھوتے تھے اور آدھی بازو کونوں کے اوپر سے کونیوں کی بازو دھو دیتے تھے کیونکہ کس چیز کے حریص تھے وہ حریص تھے کہ ان کے جنت کے زیورات زیادہ سے زیادہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر ایمان عطاب فرما کہ اللہ ان کا حرص کرنے کی توفیق عطاب فرما اللہ دنیا کے حرص نکال کے اللہ جنت کا حرص عطاب فرما اللہ دنیا کے لالش نکال کے جنت کا لالش بن نکال دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا خریدار بننے کی بجائے جنت کا باریک ریشم ہوں گے سبز کپڑے ہوں گے اونچی مسندوں پر آپ دیکھیں بن سور کے سج بن کے اچھے سلک پہن کے خواتین کا دل کرتا ہے ایسے انونمس ہی ہو کہ کسی کونی میں بیٹھ جائے دل کرتا کہ میں سب کے سامنے اونچی ہو کے بیٹھوں اور سارے میرا میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ تخت پر بیٹھ سیٹ ہے سب سے زیادہ ریلیکس اور سب سے کمفٹیبل چیز اگر بیٹھنے کیلئے تخت ہے اور تخت میں صرف ایک ہی مشقت ہوتی ہے کہ وہاں پہ ٹیک نہیں ہوتی اللہ سبحانہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کمفٹیبل سٹنگ پاسچر ہے آرام سے ایک شہنشانہ سا طریقہ ہے مسند اوپر تکیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین اجر اور اللہ درجے کی قیام کیا سمجھا رہی ہے سورہ کاف ہنہ سبحانہ تعالی مستقبل کے نظارے دکھا رہے کہ دیکھو غم کرنی ہے تو اس جنت کی کرو دل میں حرس حوص تمہ لالش کرنا ہے ارے دنیا کی چیزوں کو محبوب نہ بناو ان جنت کے نظاروں کی محبت اپنی آنکھوں میں سمال اگر غم کرنا ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے کا غم اور فکر کرو اگر کوئی دکھ ہے تو اپنی زندگی کا دکھ یہ بنا لو کہ کہیں محل سے معاملہ نہ آجائے اگر خوف کرنا ہے اگر ڈر کرنا ہے تو دنیا کے فکر اور فاقع کے خوف کی بجائے وہ جہنم کی آگ کا خوف کرو اگر دل لگانا ہے تو جنت کے دیبہ اور اطلس کے ساتھ دل لگاؤ اگر ہرس اور خوص کرنی ہے تو جنت کے زیورات اور سون چاندی کے کنگنوں سے دل لگاؤ دنیا کی محبت اور دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کے لئے خرچ کر دو ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ سلم ایک مثال پیش کرے اللہ نے جب ایک بات سمجھانی ہوتی ہے تو میں نے آپ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے کلام میں بات سمجھانے کے کیا طریقے انسان کو اس کے زندگی کے حالات اور اس کے واقعات اور اس کے جسم کی نشانیاں پھر اردگرد کے حالات اور کائنات کی نشانیاں ماضی کے قصے اور مستقبل کی روداندیں سنا کر وہی بات سمجھائی جاتی وہی طریقہ جاری ہے اسحاب قہب کا تذکر سنا کر سورہ قہب کا مضمون بتایا گیا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے مستقبل کا نظارہ دکھا کر دیکھو ماننے والے فکریں اور محبتیں درست کرنے والوں کا قیامت میں انجام کیا ہوگا دو باغ دیتی یعنی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ایک قصہ سنا رہے ہیں اللہ کے دو لوگ تھے دو بندے تھے دو مرد تھے اور اللہ کے پاس ان دو کو دینے کیلئے دو باغ تھے ان دو لوگوں کو دو باغ دینے کا فیصلہ اور ایشو کرنے اور لٹمن کا فیصلہ فرمایا گیا بِعِذْنِ اللہ اور اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے وہ دونوں ایک کو دے دیے گئے اور ایک کو باغ سے محروم کر دیا کیا یہ کیا اللہ تو عادل ہے عدل کرنا تو اس کے صفت ہے پھر یہ کیا ہوا دو باغ تھے عدل کا تقاظہ تو یہ تھا کہ دونوں کو ایک باغ دے دی جاتے لیکن اللہ عادل عدل کب کرے گا قیامت کے دن قیامت کے دن جب وہ ممتہن بنے گا اس دن تو وہ عدل کرے گا لیکن دنیا میں دنیا میں ابھی جب انسان کو اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے یہ دنیا خلق احسن املا میں جب بھیجا ہے تو دنیا امتحان گا میں وہ برابری اور عدل نہیں کرتا نعمتوں کی تقسیم برابر اور مساوی نہیں ہے اور یہی غیر مساوی نعمتوں کی تقسیم ہی تو آزمائش اور امتحان ہے برا بادل ہے عدل کرے گا لیکن قیامت کے دن جب وہ امتحن بنے گا مالک یوم الدین بنے گا تو اس دن وہ عدل کرے گا لیکن دنیا کے زندگی میں وہ بندے کو ایک امتحان گا میں بھیج رہا ہے اور آزماتا ہی وہ اس کے آزمانے کا ایک طریقہ یہ نعمتوں کی غیر مساوی تقسیم ہے اکھر سب کو برابر نعمتیں دے دی جاتے تو امتحان کیا ہوتا کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر کسی کو نہ دے کر کسی کو دے کر کسی کو دینے کے بات دے کر کسی کو نہ دینے کے بات دے کر یہ تو اس کے ازمائش کے طریقے ہیں یہ تو امتحان کے پرچے ہیں اچھا کیا وہ صرف آزماتا ہے نہیں وہ اپنے قرآن میں ان امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کے طریقے گاہ بگاہ بتاتا رہتا ہے کیا چاہتا ہے وہ ممتحن جب کسی کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے قصرت نعمت دیتا ہے تو وہ بھی تو اس کی آزمائش ہے جس کیا چاہتا ہے کہ وہ قصرت انامات پر قصرت انامات کے پرچے کو وہ شخص کیسے حل کرے سب سے پہلے تو یہ یقین کر لیجئے کہ نعمتوں کی قصرت آزمائش ہے امتحان ہے اللہ کی طرف سے ایکسائنمنٹ کا پرچہ ہے اللہ نے جب نعمتوں کی قصرت ماں کوئی چیز کی قصرت دے دی تو اس پر کیا چاہتا ہے کہ وہ انام یافتہ شخص اس پرچے کو کیسے حل کرے سب سے پہلے نمبر ایک اللہ جب نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے شکر کرے شکر کے بعد ذکر کرے ذکر کے بعد سبر کرے یعنی آپے میں رہے آؤٹ رینہ ہو جائے شکر کرے ذکر کرے سبر کر کے اپنی نفس کو قابو میں رکھے آپے میں رہے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے نعمت کی کسرت میں پھر ان نعمت کو جب موں کو لگیں گی چسکہ پڑے گا تو ان نعمت کو حلال طریقے سے حاصل کرے رب کے منع کردہ مالا رب یہ چاہتا ہے کہ اس پرچے کو حل کرتے وے نعمتوں کو رب کی حکامات کے مطابق استعمال کرے رب کی نرازگی سے بچ بچ کے استعمال کرے رب کی حرام ناجائز منع کردہ گناہ کے کاموں پر نعمت خرچ نہ کرے اللہ کی حدود سے بڑھ کے خرچ نہ کرے اس نعمت کے ملنے کے بعد تقبر ہی نہ کرنے لگے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حکیر نہ سمجھ نے لگے اور نعمت کے ملنے کے بعد تقبر کا انداز اللہ کی حقامات کا انکار نہ کرنے لگے اللہ کو نہ بھول جائے خوف خدا نہ بھول جائے تقبر نہ کرنے کو حل کرنے کا ایک لازم طریقہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لئے آخرت کے سعودے کے لئے خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ ہے نعمتیں دیے جانے والے کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ وہ شخص جس اللہ نے نعمتوں سے محروم رکھا اور نعمتیں نہ دے کی آزما اس کا پرچہ کیسے حل کرنا ہے سب سے پہلے اس کو شکر کرنا ہے جو نعمتیں ہیں ان پر شکر کرنا ہے دینے والے کا ذکر کرنا ہے اس کی یاد کو دل میں اور اس کے نام وں کو اپنی زبان پر تر کرنا ہے اس کو سبر کرنا ہے شکر ذکر سبر پھر جب اس کے پاس نعمت نہیں تو کسی اور کے پاس وہ نعمت دے کر اپنے دل کو گندے خسد کینے بغض نفرتوں قدورتوں کے گندے جذبات سے بچا کے رکھنا ہے اس نعمت کو جائز اور حلال طریقے سے خاصل کرنے کی لیکن نعمت کی محرومی میں حرام طریقوں کو ریزوٹ نہیں کرنا ظلم زیادتی حق تلفی قتل رہزنی ڈکیتی لوٹ مار غلط طریقوں کو ریزوٹ نہیں کرنا اگر اس کے پاس نعمت نہیں ہے خلال اور جائز طریقے سے محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے اب پھر اگر رجوع کرنا ہے اصل رازق جس نے ساری نعمتیں دی ہیں اس کی طرح پلٹ نا ہے اور پورے توقع اور یقین سے محنت کرنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد توقع اور یقین سے ہر حال میں راضی برعظہ رہنا ہے یہ ہے نعمتوں سے محروم کا طریقہ پرچہ حل کرنے کا طریقہ دونوں پرچے ہیں دونوں کو حل کرنے کا طریقہ اللہ نے ایک جگہ نہیں بتایا قرآن کی متفرق جگہ پر اب دیکھیں یہ دو لوگ تھے دو باغ تھے اللہ نے ایک کو دونوں دے کر عزمہ دیا اور ایک کو دونوں سے محروم کر عزمہ دیا اب دیکھیں گے کہ اس عزمائش میں دونوں نے اپنا پرچہ حل کیسے کیا کون کامیاب ہوا کون نا کام ہوا محبتوں کے پیمانے فکروں کے پیمانے سمجھ آ جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے باغ بھی دیکھے کیسے ہیں انگور کے باغ ان کے گرد خجوروں کے درختوں کی بانڈ لگائی ان کے درمیان کاشتکاری کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑی ان باغ کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل بہترین دنیا کے باغ بہترین زراد بہترین کھیتی بہترین نفع یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے خوے بولا کیا کہا اس نے اس نے کہا انا اکثار من کمال وعز نفر کامیاب ہو گیا نہ کام ہو گیا نہ کام یہی تو پرچا تھا اس نے کیا کہا اس نے اپنے ہمسائے کیا کہ تکبر کر دیا اس نے کہا میں تم سے بہتر ہوں میں مال میں اور اپنی نفری میں تم سے بہتر اس نے کیا کر دیا اس نے غمت ناس کر دیا اللہ کی کسی مخلوق کو صرف باق کے نہ ہونے کی بنیاد پر اپنے سے مال اور نفری میں کم تر کہ دیا یہ اس کی امتحان کے پرچے میں پہلی ناکام اس کا ایک کروس اور ایک زیرو اس کو نعمت کے ملنے پر اس نے تکبر کیا اللہ کے کسی بندے کو اپنے سے مال میں کم سمجھ کے اپنے اندر تکبر تفاخر غرور گھمند اکڑنے اتنانے اور فخب جتانے کا طریقہ یہ نعمتوں کے ملنے پر پہلی ناکامی تھی اس نے کیا کہا میں نفری میں بھی تم سے زیادہ ہوں یاد رکھئے گا بس آقاد زندگی کے مختلف شعبے میں لوگوں کو اپنی نفری پر بھی بہت تکبر ہوتا ہے اپنی فالوئنگ اپنے فالوئرز پر تکبر شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کسی سیاستدان کو اس کی نفری پر دیکھو ماری اتنی لوکھوں کا جلسہ کسی ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ پر تکبر ڈال میری اتنی پریکٹس ہے میری اتنی رولنگ پریکٹس ہے دو دو مہینے کے بعد تو میری پریکٹس میں پوائنٹمنٹ ملتی ہے بارہ بارہ بجے تک لوگ لائنوں میں کھڑے ہوکے پوائنٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں کسی کھلاری کو اپنے فینس کا تکبر ہوتا ہے کسی گلوکار کو اپنے فینس کا تکبر ہوتا ہے کسی ہیرو ہیروین کو اپنے فینس کا تکبر ہوتا ہے تو یہ نفریوں کے تکبر بس اوقات کچھ دین کی دعوت دینے والے دائیان دین کو بھی تکبر ہوتا ہے میری محفل اتنی بڑی میرے خاضرین اتنے زیادہ اللہ ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے اور ہر ہی مرحلے میں ہر قسم کے تکبر سے بچ کر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمان اس نے کہا کہ میں مالدار زیاد ہوں میری نفری زیاد ہے پھر وہ اپنے باغ میں جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہا میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فناق ہوگی یہ کیا ہے عقیدہ آخرت کا انکار اللہ کی طاقت اللہ کی صلاحیت اللہ کی قدرت اللہ کی اختیارات کا انکار نشے میں مست ہو گیا دھت ہو گیا اللہ کی نعمتوں میں عیش میں یاد خدا بھول گئی عیش میں یاد خدا بھول گیا عیش میں خوف خدا بھول گیا اللہ کی ملاقات بھول گیا اور اس کا خیالت ہے کہ یہ جو میرے باس مال ہے یہ مالی فانی نہیں ہے دنیا کی محبت حب مال دل میں گھر کر گئی حب جا دل میں گھر کر گیا اللہ کی محبت بھی بھول گئی اللہ کا خوف اور تقوی بھی نکل گیا اللہ کی ملاقات کا یقین دل سے خارج ہوگی میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی یہ ہے اس کے مال کی یہ ہے اس کے دل پر یہ مال اور نعمتوں کی کسرت کا جو نشہ چڑھا ہے اس میں ایسے مدھوش ہے ایمان برباد ہے عقید خراب ہے اسلام خارج ہے دین برباد ہو گیا مجھے نہیں توقع کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی یعنی میرا مال تو کبھی برباد ہو گئی نہیں اگر کبھی مجھے اپنے رب کی حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اسے بھی زیادہ شاندار چکا پاؤں گا اکثر شیطان کچھ مالدار لوگوں اور کچھ صاحب مال لوگوں کے دلوں میں یہ بھی فتنہ اور وسوسہ ڈال دیتا ہے جیسے کہتے ہیں نا آج ہم بھی کہتے ہیں کہ فلان فلان کے پاس بڑا مال ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اس پر تو شیطان یہ بھی دل میں فتنہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے جو تجھے اتنا دیا وہ تو اسے کا پیمانہ ہے یہ تو اللہ کھالت ہے اس کا تو اللہ کی رازگی اور اللہ کی نیرازگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں یہ تو امتحان کے پرچے ہیں اللہ بسوقات اپنے بڑے محبوبوں اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی عزماتا ہے کم دے کر اور بسوقات زیادہ دے کر اور کئی دفعہ اپنے نام فرمانو اور سرکشوں کو ڈھیل دے کر ان کو مال کی فراخی دے دیتا تو مال کا کھلا ہونا اللہ کی رزا کا پیمانہ نہیں ہے اور نہیں مال کا تھوڑا ہونا اللہ کی نیرازگی کا پیمانہ ہے یہ دونوں چیزوں کا اپس میں بلکل کوئی تعلق نہیں یہ دونوں صرف امتحان کے پرچے ہیں اللہ کے صحیب مال لوگوں کی دلوں میں شیطان یہ فتنہ ڈال دیتا کہ اللہ تُسے دنیا میں بہت راضی ہے اور یہاں راضی وہ آخرت میں بھی دے گا اور یہاں شیطان بسوکان ایک صحیب مال اور ایک مالدار شخص کے دل میں یہ بھی فتنہ ڈال دیتا ترے پاس اتنا مال ہے تو دھیر سال اللہ کی راہ میں خج کرے گا تو خود ہی اپنی جنت کا سودہ کر لے تو لہٰذا ایسا ہی کچھ فتنہ شیطان نے اس کے دل میں بھی ڈال دیا بدگمانیاں ڈال دی عقیدہ خراب کر دیا اور اس کو کہا کہ یہاں بھی اللہ راضی آگے بھی رہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے سے کہا اس کے رویے یہ پرچے میں فیل ہو گیا ناقام ہو گیا خسران مبین ہو گیا اس نے نہ شکر کیا اس نے نہ ذکر کیا یہ آپے سے باہر ہوا تقاثر کا شکار ہوا حرس وستما لالش کا معاملہ ہوا اسی مال کی محبت میں گرفتار ہوا اور پھر عیش میں یاد خدا بھول گئی ذکر الہی سے غفلت ہو گئی اور پھر اس نے کیا کیا اس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کیا اس نے اپنی دنیا کو بھی ناقام کیا تکبر بھی کیا گھومنڈ بھی کیا یہ پرچے میں ناقام ہو گیا اللہ نے فرمایا تا یا آئیو لذین آمنوا لطل ہیکم انبالکم ولا اولادکم من ذکر ان دیکھیں گے اس کو دنیا کبھی خسر آخرت کبھی خسر اب دوسرا شخص اس کو اللہ نے ازمایا تھا باغوں کی کمی کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ساتھی کو دو باغ دے دیئے تھے اس کو دونوں سے محروم کر کے اس کو ازما یہ کیا کرتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے سے کہا کیا تو گفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا آدمی بنایا نعمتوں کی کمی کی پہلی آزمائش شکر کرنا ذکر کرنا صبر کرنا یہ کیا کر رہا ہے خود بھی رب کا ذکر کر رہا ہے بلکہ تواصو بلحق کی وطواصو بس سبر کی تاقید بھی کر رہا ہے خود بھی ذاکر ہے شاکر ہے سابر ہے اور لوگوں کو بھی ذکر سبر شکر کی تاقید کر رہا ہے امر بالمعروف نہیں ان المنکر اتنی مالی تنگی کی خالت میں اتنی محرومی کی خالت نے بھی اس نے یہ افصل کام حوات اللہ باللہ تو لہذا یہ خود بھی ذاکر ہے خود بھی شاکر ہے خود بھی سابر ہے اور جہاں ان تینوں چیزوں میں کمی دیکھتا ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کر کے لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پا رہا ہے تو بائی نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے کوئی کیا طریقہ ہے حرام طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے اس سے خسد نہیں کر رہا اس کے خلاف کوئی کینہ بغض کوئی نفرت کوئی قدورت کوئی خسد نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اللہ پر توقل کر رہا ہے اللہ پر یقین ہے سابر ہے شاکر ہے راضی برزا ہے زاکر ہے اور توقل کر اللہ کے خضور اپنا معاملہ چھوڑ رہا ہے بائی نہیں میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر دے دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دی اس کی بد دعا نہیں ہے کہ اس کو تنبیح کر رہا ہے کہ در اس فقط سے اللہ قادر جو دینے پر قادر ہے وہ تُس سے واپس بھی لیٹ سکتا ہے کچھ لوگ شاہد یہ تصور لیتے ہیں کہ شخص نے اس کو بد دعا دی اور اس کی بد دعا نہیں تھی اس کی بد دعا نہیں تھی اس کو کیا کہا جا رہے اس کو برے انجام سے متنبیح کیا جا رہے کہ وہ اللہ جس نے تجھے دیا اور مجھے محروم رکھا این ممکنے کہ تیرے اس باگ کو بھی تیری آنکھوں کے سامنے برباد کر دے تو اس کے برے وقت کا تذکرہ کر کے اس کو تمبیح کروائی جا رہی یہ بد دعا نہیں ہے حسد اور کینے اور بغز میں آگے بہید نہیں کہ تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دیا اور وہ صاف میدان بن کے رہ جائے اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ کمی کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ یہ دوسرے ہمسائے نے پرچہ ویسے ہی حل کر دیا آخر کار کیا ہوا کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا وہ اپنے انگوروں کے ماں کو ٹیٹیوں پر الٹا پڑھا دیکھ کر اپنی لگائی بھی لگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کہ اس کے پاس کوئی جتہ کہ اس کی مدد کرتا اور نہیں کر سکا وہ آبی اس فعافت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کرسازی کا اختیار خدا برخق ہی کے لیے انعام وہی بہتر طریقے حرص اور فکر کرنے کا طریقہ چھوڑ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باق کے ان دو لوگوں کے واقع سے وضع طور پر یہ بتا دیا کہ اگر اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی نعمتوں پر گھومنڈ کرے گا فقر کرے گا غرور کرے گا اکڑے گا اترائے گا فقر دیا کہ جو لوگ صرف دنیا کے باغوں کے پیچھے محنت مشکت کرتے رہتے ہیں دنیا کے باغوں کو سجانے دنیا کے باغوں کو اگانے دنیا کی کھیتیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کا سارا کارنامہ حیات موت کی ہجگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے واقعہ سکھاتا ہے تیاری کرنی ہے تو آخرت کی کھیتی کی کرو دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا میں دنیا کی نہیں آخرت کی کھیتیوں کی فکر کوشش صحیح اور محنت کرو دنیا میں دنیا کی کھیتی اگانے نہیں آخرت کی کھیتی اور نیکیوں کی کھیتی اگانے کی آپیاری کرو اللہ ہمیں اس کی عبیاری کرنے کا فکر زوق الشاق اور طلب اور طلب بتا فرما دے اے نوی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھو ایک اور مثال ہمیں ہماری زندگی میں سے ایک مثال اور اب ہمیں ہماری ہماری اپنی ذات میں سے ایک مثال آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پوت خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کے رہ گئے جسے خوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب دنیا کی زندگی کی مثال ایک بہت خوبصورت سے طریقے سے سمجھائی کہ جیسے بارش برستی ہے اور کسان کی محنت سے وہ کھیتی اکتی ہے لہلہاتی ہے کھیسان کو اچھی لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کھیتی پک جاتی ہے زرد ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد نفع دینے کے بعد وہ بھوس بن کے اڑ جاتی ہے ہوایں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں اور وہ کھیتی جو کچھ دیر پہلے کچھ دن قبطے پہلے اپنے جوبن پر اپنے کسان کو خوش کر رہی تھی وہ بھوس بنا کے جب ہوایں اڑا کے لے جاتی ہیں تو اس کا کچھ میں نہیں رہ جاتا زندگی کی حقیقت زندگی کا فانی ہونا اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دنیا سے بڑے سے بڑے عوضے دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور کا فانی ہونا اور اس دنیا کی نعمتوں کا عارضی ہونا سکھایا جا رہا ہے انسان کی اپنی زندگی کی حقیقت دیکھیں ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نو مولود اس دنیا میں آتا ہے نیو بون بیبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمتیں برکتیں اس پر اترتی ہیں ہاں وسیلہ اس کا ماں باب بنتے ہیں لیکن اللہ رازق اس پر رزق کی اس پر کھانے خوراک اللہ اپنی نعمتوں وسائل اسباب کی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرماتا ہے اور اس دنیا میں آنے والا وہ بچہ اللہ کی نعمات کو کھاتا ہے پہنتا ہے اوڑتا ہے استعمال کرتا ہے پوری جوانی اور طاقت پر پہنچتا ہے وہ جوان اولاد اپنے پورے جوانی اپنے جوبن پر پہنچتی ہیں اس کی طاقت اس کی قوت اس کا علم اس کا حسن اس کی جوانی ماں باپ کو خوش کرتی ہے ماں باپ کی امیدوں کا ذریعہ بنتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی جوان وہی جوان بڑا ہو جاتا ہے رنگت میں زردی آ جاتی ہے کمر جھک جاتی ہے پکیوی فصل کی طرح اور پھر موت کی حجگی چل کے اس کی زندگی کی فصل کٹ جاتی ہے اور ملک الموت کے بعد اس کی ذات ختم ہو کے ہوا میں مولک ہو کے بھز کی طرح اڑ جاتی ہے یہی زندگی کی حقیقت ہے یہ دنیا کی نعمت ہے یہ تو عارضی ہے یہ دنیا کی زندگی دنیا کا قیام یہاں کا عروج یہاں کا جوبن یہاں کی ترقی یہاں کا علم یہاں کا حسن یہاں کا اقتدار یہاں کا فصل عارضی ہے یہ کٹ جائے گا بھز بن کے اڑ جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ نے فرمایا یہ مال المال والبنونا یہ مال اور یہ بیٹے یہ اولادیں زینت الحیات الدنیا یہ تو دنیا کی زینت ہے یہ تو دنیا کی رنگینیا ہے یہ تو دنیا کا حسن ہے انہی کی محبتوں میں نہ لگ جانا اصل بات کیا ہے والباقیات السالحات باقی بچنے والی چیزیں تو نیکیاں ہیں یہ مال بھی اڑ جائے گا بھز بن کے ختم ہو جائے گا موت کی ہجکی کے ساتھ تمہارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے یہ اولادیں بھی نکل جائیں گی تم بھی تنہا رہ جاؤ گے تمہاری اولادیں بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گی نہ دنیا کے مال کو ہمیشکی ہے نہ دنیا کی اولادوں کو ہمیشکی ہے ہمیشکی تو صرف اس مال کو ہے ہمیشکی تو صرف اس اولاد کو ہے جس کو تم صالحات بنا لیتے ہو تمہیں میں مال دوں گا تمہیں میں اولادیں دوں گا ان کی محبتوں کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کر لینا ان کی فکروں میں آخرت کی فکر کو بھولا نہ دینا ان کی فکروں میں اتنے مبتلانہ ہو جانا کہ تم کہیں امت کے بانج بن جاؤ ان کی دنیا بنانے میں اتنے غرق نہ ہو جانا کہ اولادیں البلونہ کے باوجود کہیں تم امت کے بانج نہ بن جانا اس مال کے تقاثر کے فکر میں اتنے غرق نہ ہو جانا کہ کہیں مال کے باوجود امت کے فقیر نہ بن جانا یہ مال اور یہ اولادیں محبوب ہیں محبت کرو لیکن ان محبتوں پر اللہ اور اللہ کی جنت کی محبت کو غالب کر کے ان محبتوں کو آخرت کی فکر کیلئے لگا دو حدیث یاد رکھو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے ساتھ چاہتے ہیں ایک وہ نفع بخش علم جو وہ لوگوں کو سکھا گیا ایک وہ مال جو وہ راہِ لِللہ خرچ کر گیا اور ایک وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ بخشش کی دعا کرنے والی نیک اولاد صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ان مالوں اور ان اولادوں سے دل ایسا لگاؤ کہ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے یہ تمہارے لیے باقیات و صالحات بن جائے اصل میں تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے اور انہی سے اچھی امیدیں واپستہ کی جازت فکر کرنی ہے فکر کرنی ہے تو کس کی کرو اس دن کی کرو جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بلکل برخانہ پاؤ گے یہ جو اس زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر اپنی فصلیں اگاتے ہو اور ان فصلوں کی فکریں کرتے ہو اپنے گھر بناتے ہو ان کوٹھیوں کی فکریں کرتے ہو اپنی تجوریوں کو بھرتے ہو ان کے تقاصر کا چکر میں دندگی گما دیتے ہو بڑے بڑے پلازے بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو بڑی بڑی لوجز بناتے ہو بڑی بڑی انڈسٹرییاں بناتے ہو چار چار دست دست فیکٹرییاں بناتے ہو اور ان کی فکر کی بجائے اس دن کی فکر کرو یہ کچھ نہیں رہے گا نہ یہ کوٹھیاں نہ یہ جائداتیں نہ یہ ایکٹریز نہ یہ انڈسٹریز نہ یہ ویلاز نہ یہ لوجز نہ یہ فارم ہاؤسز کچھ نہیں رہے گا جن کی فکروں میں تم ملوث کہ سب کا سب بیٹھتے گا کہ سب کا سب زمین برخنہ ہو جائے گی تم کہا جاؤ گے ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر لائیں گے اگلوں پچھلوں کو ایک بھی نہیں چھوٹے گا اور سب تمہارے رب کے حضور سف بستہ پیش کر دیے جائیں گے ارے فکر کرنی ہے تو اس دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کرو غم بنانا ہے تو اس دن رب کے سامنے پیش ہونے کا کرو جب رب کہے گا لقا چکتمونا کما خلقناکم اول مرہ آج اکیلے آگئے ہو فکر کرنی ہے تو رب کے سامنے تن تنہا حاضر ہونے کی کرو فکر کرنی ہے غم کرنا ہے تیاری کرنی ہے تو اس دن کی کرو جب تم تن تنہا کسی اگلے پچھلے ماں باپ بہن بھائی شہر دوست عزیز اکارب مال کوٹھی جائدات ہیر جوارات کے بغیر تن تنہا اپنے رب کے خضور ہوگے اکیلے اپنے رب کے خضور ہوگے فکر کرنی ہے تو اس حالت اور اس قیفیت کی کرو کہ جب تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور تم اکیلے تن تنہا اس دن اللہ کے خضور کھڑے ہوگی فکر کرنی ہے تو آج آج اپنی نماز کی کرو کہ اس تنہائی کے موقع پہ تم سے پہلا سوال تمہاری نماز کا ہوگا فکر کرنی ہے تو مسنون نماز کے طریقے کی کرو کہ اس دن وہ مسنون نماز کا طریقہ تمہاری نجات اور آسان حساب کا سریعہ بنے گا فکر کرنی ہے تو ان پانچ سوالوں کی تیاری کی فکر کرو ارے کن دنیا کے فکروں میں دل لگا کے بیٹھے ہو کن دنیا کے غموں کو اپنا غم بنا کے بیٹھے ہو غم عشق اور غم روزگار کے غموں سے اٹھ جاؤ غم کرنا ہے فکر کرنا ہے تو فکر کر لو کہ میں نے ان پانچ سوالوں کی تیاری کی ہے جس کے بغیر میں رب کے حضور خل نہ سکوں گی فکر کرو میں نے جوانی کس حال میں کساری ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فکر اور غم کرنا ہے تو دیکھو میں زندگی کس حال میں گزار کے جا رہی ہوں فکر کرنا ہے تو مال کی کمی مال تھوڑا ملنے مال کی تنگی کی فکر کی بجائے یہ فکر کرو کہ آنے والا مال کیسے کمائیا لوگوں کے خرج کے مال کو دیکھ کر حسد اور حرس اور خوص اور تمہ کی فکر کرنے کے بجائے فکر کرنی ہے تو یہ کرو کہ میرے پاس آنے والا مال خرج کیسے ہوا فکر کرنی ہے تو اس بات کی کرو کہ مجھ تک میرے رب نے جو علم پہنچایا تھا اس پر میں نے عمل کا ہاتھ تک کیا فکر کرنی ہے تو اس وقت کی کرو جب امال نامیں کھلیں گے جب تمہیں تمہارا امال نامہ پڑھنے کو کہا جائے گا تم تنہا ہوگے تمہارے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا تم اپنا امال نامہ پڑھو گے اس وقت اس وقت کی فکر کرو فکر کرنی ہے تو جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے امال نامیں تلیں گے اس وقت کی فکر کرو تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لئے کوئی وعدے کا مقرر وقت ہی نہیں ہے نامہ امال سامنے رکھ دیا جائے گا اللہ نے تو جنجوڑ کے سورہ قحف میں ہر جمعے کے دن میرا اور آپ کا فکر کا پیمانہ درست کر دیا جن چیزوں کے ساتھ میں اور آپ دل لگا کے بیٹھے ہیں وہ چیزوں کی حقیقت کھول کے سامنے بتا دی اللہ نے فرمایا امال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ٹر رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے ہائیں ہماری کم بختی یہ کیسے کتاب ہے اس سے تو ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں چھوڑی جو اس میں درچینا وہ جو میں گھر کے اندر بیٹھ کے کسی کا مزاق اڑاتی تھی وہ جو میں اپنے اندر کمروں میں بیٹھ کے کسی کی غیبتیں کرتی تھی وہ جو بیٹھ کے میں کہیں خاموشی کے ساتھ ظلم زیادتی کسی کی وراست کے مال کھانے کے پلان اور منصوبے بناتی تھی اس نے تو کوئی ایک بھی کام نہیں چھوڑا جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرے گا اصل بات تو یہ ہے کہ ظلم جو اپنے اپنی جانوں پر کرتے ہیں فکر اس کی کرو اللہ ہمیں ظلم کے اطراف کی توفیق عطا فرمائے اللہم اجعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین اللہ سبحانہ تعالی نے مستقبل کا نظارہ دکھا دیا فکر آخرت کی طرف مائل اور حب دنیا کو دل سے نکالنے کی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا تھا مگر ابلیس نے نہیں کیا تھا محبت کرنی ہے تو اس ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں سے نہ کرو اس کے ہدکنڈوں سے نہ کرو فکر کرنی ہے تو ابلیس کے طریقوں سے بچنے کی کرو اپنی اولاد کو اور خود کو اس کا ترنوالہ بچنے سے اور بچانے کی فکر کرو وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کی حکم کی اتحاد سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کی ذریعت کو اپنا سر پرس بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمنیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتی میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ ہی خود اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا دوں پھر کیا پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اپنی ان ہستیوں کو جنہیں تو میرا شریک سمجھتے تھے کیا سکھایا جا رہا ہے فکر کرنی ہے تو کس بات کی کرو شرک کو پہچان کر شرک سے پچنے کی کرو توہید کو سمجھ کے توہید پر جمنے کی فکر کرو یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی خلاقت کا گڑا مشترک کر دیں گے سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہاں ترہاں سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لو ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے معافی مانگنے اور رب کے خضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا تھا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پشلی قوموں کے ساتھ ہو چکا یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ خوشکبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے ہوں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں تھیں مزاق بنا لیا قرآن کی آیات قرآن کی تنبیہات کو مزاق بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نون سیریس طریقے سے سننا ان کو کیرلس طریقے سے ایک ایک بالکل ہی غیر سنجیدہ طریقے سے ایک ان کو مصنوعی سے طریقے سے سننا اور سن کے ماننا نا ان کو اہمیت نہ دینا ان کو توجہ نہ دینا ان کو ایک غیر سنجیدہ سے طریقے سے سننا یا مزاق بنانا صرف لطف کے لیے سرور کے لیے لذت بیان کے لیے جھومنے کے لیے درس قرآن کی محفل میں چلے جانا کسی کی لذت بیان سے سرور پانے کے لیے ایک دین کی محفل میں چلے جانا لیکن حال وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ انقریب ان کی انقریب ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو مزل لے لے کے قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا یہ مزاق بنانے کا رویہ ہے حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر قمان سے نکلتا ہے اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبقتوں میں سے نہ بنا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیخت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیر لے اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا جن لوگوں نے یہ راوش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیا جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے یہ کونسا غلاف ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حدیث کو ملا کر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے کہ جن لوگوں کو قرآن کی آیات بتا کر سمجھا کر نصیخت کی جاتی ہے لیکن وہ مو موڑتے اور ان پر عمل نہیں کرتے ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نکتہ سامپ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور قصرت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دو چیزیں کونسی قصرتِ زم گناہوں کی قصرت اور استغفار کی کمی استغفار کی کمی اور گناہوں کی قصرت پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے یہی دل سیاہ ہے جس کے لئے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَلَّا بَلْرَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ نَائِ نَائِ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے یہی وہ دل ہے اس شخص کا دل جو قصرت سے گناہ کرتا ہے لیکن استغفار نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں کا اطراف کر کے اللہ کی طرف پلڑتا نہیں ہے یہی وہ دل ہے جس کو کبھی قرآن کہتا ہے کہ اس کے دل پر زنگ ہے کبھی اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل پر قفل ہے قبھی اللہ کہتا ہے ختم اللہ والا قلوب ہم اس کے دل پر محر ہے اور قبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل پر خراف ہے اور قبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے تو یہی سخت دل یہی زنگالودہ دل یہی قفلوں والے دل یہی محروں والے دل یہی پردوں والے دل ہیں جو گناہوں کی قصرت انکارِ حق کی قصرت اللہ کی نافرمانی سرکشی کی قصرت اور اس تخبار کی کبھی کی بنیاد پر یہ پردوں اور کفل کے چڑھ جانے کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے خلاف چڑھا دیا جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے ہی نہیں دیتے ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ تمہیں انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے تو ہدایت ملنے کیلئے بھی کیا ضروری ہے اپنے رویے کی اصلاح ضروری ہے ہدایت ملنے کیلئے صرف دین کی تعلیم کی قرآن کی خدیث کی نشست میں بیٹھنا نہیں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے کی اصلاح ضروری ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے چاہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سرکشی اپنے زد اور اپنے ڈھٹائی کے رویے کو نہیں بتلتے قرآن کی محفل سے خدایت اسے کو ملے گی جو قرآن کو سنانے سمجھائے جانے کے بعد اس پر عمل کا طریقہ اختیار کرنے لگے گا اگر رویے کے اندر وہ زد اور ڈھٹائی کے اناثر رہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں جتنا بھی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی خدایت نہیں پائیں گے تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے کیوں کہاں جا رہے ہیں تاکہ اگر کچھ قرآن پڑھنے والے ان آیات سے تنبی لیں تو انہیں امید دلوائی جائے کہ تم نے بڑے بڑے گناہ بھی کر لی ہے تو وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے آؤ اس کے طرح پلٹو اپنے گناہوں کی بکشش مانگو اپنے اس رویے کو بدلو تاکہ تمہیں اس قرآن کی تعلیم سے کیا ملے ہدایت ملے لگے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے یہ عذاب روثیتہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں خلاق کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی خلاقت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ جو تُو نے ہمارے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ اس وقت کو ہمارے لیے شہادت کا ذریعہ بنا دینا اللہ مرزقنا شہادت انفیس سبیلک اللہ سبحانہ تعالی جو جب جگہ تُو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے اللہ اس وقت کے پہنچنے تک اللہ ہمیں قلمہِ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ ہم سب پر قرم فرما دینا اللہ سب پر رحم فرما دینا کہ اللہ تیری توفیق سے تیرے قرم سے تیری رحم سے تیری برقت سے جو قرآن کا علم ہم تک پہنچ رہا ہے اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک اس کو تھامنے والے بن جائیں اللہ اس پر عامل بنے رہیں اللہ ثابت قدمی سے اس کے حکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ تعالی اپنا پورا کرم اور فضل ہم سب کے شامل اخحال کر دینا کہ جس قرآن اور حدیث کی دعوت کے لیے تُو نے ہمیں منتخب فرمایا اللہ زندگی کی آخری لمحوں تک اللہ زندگی کی آخری گھڑیوں تک اس قرآن کی دعوت میں اللہ متحرک رہنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ زندگی کی آخری لمحوں تک قرآن کی دعوت قرآن کی اشارت قرآن کی نفاظ اور قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ جان جائے اللہ سانسوں کی لڑی ٹوٹے اس وقت ہی ہماری زبان پر تیرا یہ محبوب کلام ہو اللہ تیرے قرآن کی دعوت میں عامل ہو تیرے قرآن کی عمل میں عامل ہو اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی تیری ملاقات کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالی ہماری زبان پر یہ قلمہ تیبات جاری ہو اللہمہ عینی اللہ غمرات الموت وسکرات الموت ربنا ربنا وقنازاب القبری وقنازاب الحشری وقنازاب المیزان اللہمہ علم نرشدن معایسن من شرور انفسنا اللہ سبحانہ تعالی سورہ القحف پڑھ رہے اللہ محبتوں کا پیمانہ بدلنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ یہ دنیا کے عارضی غموں سے ہمیں ہمیں اب اللہ نجات اتا فرما کہ اصل غم اور اصل فکر فکر آخرت کو اپنی فکر بنانے کی توفیق اتا فرما ربنا اللہ تُسے قلوبنا بعد اس خطئیتنا وحبلنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہمہ وابی حمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغبرکا ونتوبولیک سبحانہ ربکا ربن عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین